، نظر ہے۔ ،ANSYCHLIMA ، 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 اور آپ رو؟ نیم بہرام جی پیتا جی کے نام؟ گاؤں؟ یہ جو آپ کے ہاتھ میں کٹا ہے خالی یہ آپ نے کہاں سے لائے تھا؟ یہ دیوی کپنی کا ہے داندلاوہ سے لائے تو یہ آپ نے کاربن کنگ ڈالا تھا کاربو کنگ اس کے حد میں سرکاری ایک بگے میں ایک کٹا اب اس کا ریجلٹ آپ کو کیا ملڈا ہے؟ وہ آپ کشان بھائیوں کشان کے خود بیان سنی ہے آپ کیا یہ زیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں کیا رنگ میں بدلا ہوایا؟ اور کیا پھٹان میں آئی؟ بہت بڑیا پھوڈا ہے پھوڈا بھی بڑا ہوا ہے ایک دم موٹا پھلا ہے اور پھٹان بہت اچھی ہے ان کے مطلب ایک دم بڑیا ہے یہ کاربو کنگ ہے آپ نے یوز کیا ہے آج سوئیس ایک دو جارتیس کی بھوڈک ستیاپن ہے اور یہ کتے دن پہلے ڈالا آپ نے؟ ہم نے لگ بیس دن ہو گئے تو آپ اس کاربو کنگ سے سنتوشت ہے؟ بلکل بلکل اپنا پورے بھارت کے کسان بھائی جو جا جا زمان کر کے راجتان کے اندر پانچ سات زیلوں کے اندر یہ جیرے کی کھیتی کر رہے ہیں گجرات میں بھی جیرے کی کر رہے ہیں تو جیرے اور اس سب بڑے کو آ کہتی کر رہے ہیں ان کسانوں کا آپ کیا کنا ساتے ہو؟ بلکل یہ دوہ یوز کرنی چاہیے بلکل یہ جمین کا کاربن بڑھ رہا ہے بائیوچار ڈالنے سے کاربن بڑھ رہا ہے تو آپ کے پورے بڑھ رہے ہیں پھٹان میں اچھی ہے اور گروہ ٹھوٹی ہے آپ اس سے دوسٹے ہیں؟ یہ ہمارا پڑو سی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ان جیرے میں تو آزار ہاتھ کا پر ہے اچھا اسے بتا رہے گیا؟ اچھا اچھا آپ کے جیرے کا رنگ اس کا رنگ کیسا ہے؟ اس کا رنگ کیسا ہے؟ اس کا بہت بڑی ہے وہ پیلپن ہے اس میں بہت کالا کلر ہے پھٹان بھی جادہ ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ اس کے پھٹان ہے یہ بھی بہت بڑیا ہے اور ہیٹ بڑیا ہوگی ہے اس کی اور پھٹان سرو سے اور پھٹان ہے وہ پھٹان ہے اور اس میں جیسے ابھی پانی بیا کر کے آئے ہیں اسے دیکھو یہ پورے پورے پھٹان ہے کیونکہ بھائی نیمارام جی پرتے اس کو پرمان کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے اس لیے ہم آج ہے چوئیس سے ایک دو ہزار تیس ستیا پن کاربو کینگ گولڈ جیرے کی فصل میں بہت اتھا کام کر رہا ہے دھنے واد آپ رشب نام ر را我覺得 را رام دےو نگر را رام دےو نگر آپ نے اس دن میں کیا 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 ڈھولکی میں کہنے کا مطلب ایک ڈھولکی پانی پانی میں سالیس امیل دو ہی ملا کے اور وہ ڈھولکی کو زہر والی نہیں تھی اور آپ نے اس پر کرنے سے اس میں کیا فرق لگ رہا ہے پہلے بہت اچھی ہے پہلے ایک ڈھولیا تھا یہ ایک ڈالی ہے اور اس کی اسپریے کے بعد میں یہ پھٹان بڑیا ہوئی ہے اچھے اچھا یہ پہتان ہوا ہے پہلے تو ایک ایک تولیا تھا تو اس اربل اگرو انرڈی کے کیا ریزلٹ ہے آپ کو پورے بھارت کے کسان سن رہے ہیں کہ یہ جیوک دوائی ہے اس میں کوئی زیر نہیں ہے پیسٹیس آج نہیں ہے تو آپ بھارت کے کسان بھائیوں کو کیا سلا دو گئے یہ سلا دو گئی یہ اربل دوائی نہیں بہت اچھی سپرے کے لیے بہت اچھی جو ڈاکٹر شاک ویانو سار جو جتی بار کئے جتی بار اب سپرے گاہ دا تصو پرسٹ کامی آتا ہے تو کسان ساتھیوں یہ اربل ایگرو انرجی لائف گرین بائیو ٹیک کی پرائیوٹ لیمیٹیڈ کی دوائی ہے اور اس کے منفکچر سری راجہ رام جی ویڈاسرا ہے اور ہر گاؤں میں ہمارے بارڈ میر جلے میں گاؤں گاؤں جا کر کے کسانوں کو میٹنگ دے کر کے جا گروگ کر رہے ہیں کہ جیویٹ کھیتی کرو راشانک بہت ہمارے لیے نقشان ہیں آنے والے ٹائم کے لیے بہت خطرناک ماں ماریا کینسر جاڑی بیانک بیماری آئے گی تو آپ نے کو جیویٹ پیانا ہے اور اس کے سپرے کرنے سے اناج اس کی پھوٹان زیادہ ہوگی جا دس بوری اناج ہو رہا ہے وہاں بارہ بوری ہو جائے گا بلکل بلکل ہو جائے گا تو آپ سنتوشتے ہیں بلکل سنتوشتے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہو آپ اس کا رنگ بغیرہ اور پھوٹان دیکھ رہے ہو دیکھ رہے دیکھ رہے ہو باستان بلکل صحیح ہے سپرے کیے باز میں پتساس پرچٹ فرق پڑھ رہے ہیں اور زیادہ اچھا بہت بڑی ہے اور ابھی تو سار ایک اسپرے کی آئے ایک اور کر دیں گے ایک اور کر دیا ہے پتساس کارسی ہو جائے گا آج چوئی سے ایک دو ہزار تیس کو بہتیسے چاپن کس طرح سے جیرے کے اندر فرق آ رہا ہے یہ اس میں سپرے ہوا ہے اربل کا اور جس میں وہاں دکھا رہا ہے آپ کو میں